ازمودہ نیاب اور مجرب عملے کے حاضر ہوں جس کا عنوان ہے سات دن میں جمیلہ پری کو حاضر کر کے کام لینا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جمیلہ پری کیا ہے کتنی طاقت کی مالک ہے جمیلہ پری ایک قبیلے کی سردار ہے جو بہت ہی حسین و جمیر اور بہت ہی زیادہ رحم دل ہے اس کو تذکیر کرنے کے کئی طریقہ کا ہیں سفلی بھی ہیں نوری بھی ہیں لیکن جو آج میں آپ کو طریقہ کا بتا رہا ہوں وہ نوری طریقہ کا رہا ہے اور بہت ہی سادہ اور سمپل سا ہے اس عمل میں جو پریز ہے وہ جمالی اور جلالی پریز کرنا ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے کھیر پکا کے آپ نے کھانی ہے اس کے علاوہ آپ نے اور کچھ نہیں کھانا پھل کھا سکتے ہیں خجور کھا سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اور کوئی چیز استعمال نہیں کرنی خاص طور پہ پریز میں آپ نے حقوق زوجیت سے پریز کرنا لازمی ہے ہم بستری اپنی بیوی سے عمل کے دوران آپ نے نہیں کرنی جب تک سات دن تک آپ عمل کرتے ہو آپ نے ہم بستری سے مکمل پریز کرنا ہے اور اس عمل کے دوران جو توشہ رکھا جائے گا وہ یہ ہے چار عدد علاچی خورد آٹھ عدد لونگ آٹھ عدد سپاری اور مٹھائی جس کمرے میں آپ نے عمل کرنا ہے آپ نے اس کمرے کو اچھی طرح سے ساپ کر لینا ہے اور اس میں خشبو جات گگل سرخ سندل لبان کا بخور دے کے پھر آپ نے عمل کو کرنا ہے اور عمل کی عبارت بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو دوبارہ ملتی رہیں زیادہ سے زیادہ میرے چینل کی ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں عمل کے دوران جو عبارت ورد کی جائے گی وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آری ہوگی اور میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اقسمتو علیکم یا جمیلہ پری بحق سلمان بن دعود علی السلام احضر 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 بحرمات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس عبارت کو آپ نے پندرہ سو دس مرتبہ پڑھنا ہے اثار جو لگایا جائے گا وہ یہ ہے کہ اول آخر آپ نے سات سات مرتبہ درود عبراہمی پڑھنا ہے بیچ میں آپ نے سات مرتبہ آیات القرشی کو پڑھنا ہے سات بار سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے چاروں کلوں کو تین تین مرتبہ پڑھ کے اور اکیس مرتبہ یا حفیظو یا حافظو کو پڑھنا ہے یا حفیظو یا حافظو یہ ایک مرتبہ ہوا اس طرح آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ نے پڑھ لیا تو نئی چھوڑی چاکو اگر نیچے فرش ہے تو چاک کے اوپر دم کر کے آپ نے اپنی دائی طرف سے اثار لگا لینا ہے جب آپ نے اپنا عمل ختم کرنا ہے تو آپ نے جس چیز سے اثار لگایا تھا اسی چیز سے آپ نے اثار کو تین جگہ سے کچھ کر دینا ہے آپ کا اثار ختم ہو جائے گا عمل میں آپ نے پانچ وقت نماز کی پبندی کرنی ہے گالی دینے سے پریز کرنا ہے جھوٹ نہیں بولنا رزق حلال کھانا ہے اور عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے گریبوں یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا جو بھی صدقہ خیرات آپ کر سکو آپ نے کرنا ہے جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہو جب ساتھنے دنی آپ کے سامنے آئے گی تو آپ نے اس سے سوچ سمجھ کے کول قرار کرنے ہیں عید و پمہ جب آپ نے کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کرنا ہے ایسے نہیں کہ آپ ایسے اس کے ساتھ عید و پمہ کر لیں آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے اور دبارہ اس کو حاضر کرنے کا طریقہ کار بھی آپ نے اس سے دریافت کر لینا ہے جب بھی آپ کو کوئی کام ہو آپ نے جو طریقہ کار یہ آپ کو بتائے گی آپ نے اس طریقہ کار کے مطابق اس کو حاضر کرنا ہے اور اپنا کام لے لینا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ بندے کو رجت کیوں ہوتی ہے اور رجت ہے کیا رجت عمل کے دوران اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب بندہ عمل شروع کر کے عمل کو راستے میں چھوڑ دیتا ہے بیچ میں چھوڑ دیتا ہے فار اگزمپل کہ ایک بندہ سڑک پر جا رہا ہے میں اس کو آواز دیتا ہوں کہ بھائی ادھر آؤ میری بات سنو جب وہ میرے پاس آ جائے تو میں اس کو بولتا ہوں تو وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا برا سلوک کرے گا اور دوسری بات جب ہم عمل شروع کر لیتے ہیں تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے یہ چیزیں جب ہم عمل شروع کرتے ہیں تو ہمارے قریب آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اگر ہم عمل چھوڑ دیں گے تو یہ پھر ہمیں نقصان پچاتی ہیں جن کو عملیات کی دنیا میں رجت بولا جاتا ہے اس نقصان کو رجت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اثار کو چھوٹا لگانا اثار ہمیشہ بڑا لگانا چاہیے کہ عمل میں آپ بیچے ہوں اثار میں آپ دہرے میں بیچے ہوں تو آپ کا کپڑا وغیرہ جو ہے نا وہ لائن کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے رجت اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ بندہ عمل کے دوران اگر پریز بتایا جاتا ہے جس عمل میں اس عمل میں پریز نہ کرے تب بھی انسان کو رجت ہو جاتی ہے اور عمل میں بھی نکامی ہوتی ہے رجت کی تین چار قسمیں ہیں پہلی قسم کہ رات و رات بندے کو خونی یا بادی بوا سیر ہو جاتی ہے چمبر وغیرہ اگاتی ہے رجت کی دوسری قسم چلتا کاروبار تھپ ہو جاتا ہے بلکل تھپ ہو جاتا ہے رجت کی جو تیسری قسم ہے اور سب سے سخت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ذہنی توازن دروست نہیں رہتا آپ پاگل پانہ مکہ دورے پرنے شروع ہو جاتے ہیں یا پھر ہاتھ پاؤں مر جاتے ہیں یا گردن ٹیڑی ہو جاتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ہر بات واضح سمجھا دیا کوئی بات میں نے پوشیدہ نہیں رکھی اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیئے ہوئے نمرات پہ مسئیموں پہ واتساپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم